بچوں آج ہم پڑھیں گے ہیلیم نیون لیجر تو آئیے ہیڈنگ ڈالتے ہیں ارمی اتنا ٹائم تھوڑی ہے آج کی ڈیٹ میں آدمی فٹا فٹ سمجھتا ہے پوری ساری چیزیں ہم نے ڈیٹیل میں آپ کو سمجھا دیں گرانڈ شٹیٹ میں تھے انرجی ملی اوپر گئے فٹا فٹ سے فوٹان نکالے باپس آیا انرجی نکالی لاؤٹ ہی آئے بات ختم ہو گئی ہیلو دوستو ہوں اس وقت ہے آپ کا ایک نئے کلاس میں موسٹ 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 سے بھی زیادہ وانٹڈ میرے بھائی یہ ویڈیو ہونے والی ہے کیونکہ میرے بھائی لیجر چیپٹر سے یا تو آنسٹین کوفیشینٹ آئے گا جو میری اگلی ویڈیو آپ کو ملنے والی ہے شیڈول کر دی ہیم نے سے ٹھیک ہے اس کے بعد ہیلیم نیون لیجر روبی لیجر یہ ساری چیزیں موسٹ ایمپورٹنٹ ہے شورٹ میں لیجر کے کیا اپیوگ ہوتے ہیں یہ بھی آپ سے پوچھا جاتا ہے تو اس پوری یونٹ سے میرے بھائی چار کوشن بنتے ہیں آنسٹین کوفیشینٹ ہیلیم نیون لیجر روبی لیجر اور اس کے اپیوگ مرے بھائی سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ہیلیم نیون لیجر نام سے ہی بتجللا بھائی ہیلیم کیا ہوتا ہے گیس ہوتی ہے نیون کیا ہوتا ہے گیس ہوتی ہمیں تو خود کافی ٹائم ہو گیا میرے جمانے میں بیس پچیس کی بڑیا والی مل جاتی دی آپ کومنٹ کر کے بتانا کہ آپ کتے کی ملتی تو سب سے گھڑیا قوالیٹی بارا جو لیجر ہوتا ہے وہ لائٹ بھائیہ لے آئے لگاتے ہوئے گھوم رہا لیکن وہ لیجر اتپن نے کیسے ہوا کبھی سوچا وہ لیجر لائٹ کیسے پریڈیوس ہوئی کبھی سوچی لیجر لائٹ تو اتنی خطرناک ہوتی ہے آپ کی ہڈیاں گلہ دے گی بھائی بڑا خطرناک ہوتی ہے جب آپ پریکٹیکل کرو گے بیس پیارا وہاں لکھا ہوتا بھائیہ دور رہا اور ڈینجر آئے لیکن جو ہم لوگ چلا رہا سمیتی کوئی جارہ سمسیہ نہیں ہوتی تو کیسے یہ پریڈیوس ہوتا ہے دھیان سے سمجھنا اس طریقے کی میرے بھائی ایک ٹیوب لے لی جاتی ہے ٹھیک ہے پارشیلی سلوڈ ہوتا ہے فلی سلوڈ اس لئے تاکہ بھائیہ اس میں ٹکرے کرے ہو کہ جب آپ پچ جائے اور پارشیلی سلوڈ کیوں ہے تاکہ بھائیہ باہر لیجر لائٹ نکل بھی تو پائے اب لیجر باہر ہی نہیں نکل لیا اگر تو پھر ایسے لیجر کا فائدہ گیا بھائیہ لائٹ ہی نہیں مل لائی ہے اس کے علاوہ بھائیہ سے لے جا کے جوڑ دیتے کرنٹرنٹ فلو کرواتے ہیلیم نیان جو ہے وہ باورا جاتے ہیں یہاں سے الیکٹرون تھوڑے بہت جاتے ہیں ہم دا دھند انرجی ملتی ہے ایکسائٹڈ سٹیٹ میں جاتے ہیں لائٹ آئیڈ ہیٹ ہیٹ جننیٹ ہونے لگتی ہے تھوڑی دیر بات یہ اپنی اوقات میں لاؤٹی آتے ہیں اور ہمیں لے جر ایکشن پراکت ہو جاتا ہے بس بولے سر جی تس رل ہے ہاں اتنا ہی سرل ہے میرے بھائی تو دیکھو اس طریقے کا یہ ڈائیگرام ہم نے بنا دیا بیچ میں کیا ہے بتاؤ گلاس ٹیوب ہے ادھر کیا ہے فلی سلوڑڈ میرے ہے ادھر کیا ہے پارشلی سلوڑڈ ہے سر ٹھیک ہے یہاں پر ایک سورس لگا دیا ہے جہاں سے میرے بھائی کرنٹ بغیرہ فلو کرائیں گے الیکٹرون بغیرہ اس میں پہنچیں گے سر ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے بھائی اس طریقے سے پورا پروسس ہوگا سب سے پہلے گراؤنڈ لیبل جمینی لیبل پہ اوقات میں ہیلیم نیون جو مکسر ہے جمینی لیبل پہ ہے کیا کرا اندہ دند بھائی اس میں کیا ہوا کولیجن ہونا سٹارٹ ہو گیا بتی لگائی اندہ دند ڈسکو باجی ہونے شروع ہو گئی میرے بھائی کیا ہوگا یہاں پہنچ گیا یہ اسٹیٹ کہلائے گی میٹا اسٹیبل اسٹیٹ میٹا اسٹیبل اسٹیٹ بہت کم ٹائم کے لیے ہوگی انرجی مل ہی تو اڑنے لگے ایک کرون روپیاں ملا اڑنے لگے اب میرا سرچ سا کوئی نہیں جلے ایک لاگ روہ بھگار ہی ہوگی لیکن تھوڑے دنے بعد روپائے ختم ہو گئے اپنی اوقات میں باپس آگئے تو جو بیچ کی اسٹیٹ تھی اسے کہتے ہیں میٹا اسٹیبل اسٹیٹ ٹھیک بھائی پھر میٹا اسٹیبل اسٹیٹ سے کیا ہوتا بھئی ہے کچھ جو ہے لیجر ٹرانزیشن ہوتا ہے ساری چیزیں نکلتی ہیں فوٹان نکلنے شروع ہوتے ہیں سر جی فوٹان کیا ہوتا ہے فوٹان کا مطلب جو پرکاش کے کڑ ہیں میرے بھائی چھوٹے چھوٹے پیکٹس کے فارم میں ہوتے ہیں بندلوں کی فارم میں ہوتے ہیں جنہیں ہم لوگ فوٹان یا کونٹا کہتے ہیں تو فوٹان کی فارم میں چیزیں نکلنے شروع ہوتے ہیں جسے ہم لوگ لیجر ٹرانزیشن کہتے ہیں اس کے آدھ پر یہ کیا ہوتا ہے سپونٹینیس ٹرانزیشن ہوتا ہے پھر اور نیچے سٹیٹ میں آجاتا ہے اور آخری میں ریڈییشن لیس ٹرانزیشن کے بعد مطلب کوئی ریڈییشن نہیں نکلا جہاں اوقات میں تھے ہوئی پر باپس آگا ہے بہت آسانی سے آپ لکھ سکتے ہو کوئی بھی دکت کی بات نہیں ہے لیول کتے ہیں یہ بھی دیکھ لو میرے بھائی ایک لیول یہاں سے شروع ہوا دوسرا لیول یہ ہے تیسرا یہ ہے چوتھا لیول یہ ہے آخری میں تو باپس آگا ہے تو یہ فور لیول میرے بھائی یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے فور لیول ہیلیم نیون لیجر ہے تو چار لیول میں یہ پورا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے آرام سے آپ کو سمجھاتے ہیں دیکھو بھائی ہیلیم نیون لیجر موسٹ امپورٹن جو لکھا ہے جو بتایا بھائی لکھا ہوا کچھ بھی ہوا میں نہیں ہے میرے بھائی دیکھو ہیلیم نیون لیجر میں ایک گلاس ٹیوب میں یعنی ہم لوگ ایک کانچ کی ٹیوب لیتے ہیں جیسے بھی ہم نے آپ کو بتایا ہیلیم نیون گیسز کا مکسٹر سیون ریسیو بن میں لے لیتے ہیں یعنی سات انپات ایک میں ایک مکسٹر بھر دیتے ہیں گلاس ٹیوب کے اندر کوئی کڈن بات لگ رہی ہے کوئی بات نہیں لگ رہی اب کیا کرتے ہیں بن ایم ایم آف ایچ جی بھائی داب کامات پرک چاہیں ایٹی ایم میں نہ پو ایم ایم آف ایچ جی میں نہ پو تو بن ایم ایم آف ایچ جی پریشر لیتے ہیں اور بھائی دو الیکٹروڈ لگا دیتے ہیں الیکٹروڈ سے گلاس ٹیوب میں فٹ کر دیتے ہیں اور فٹ کرنے کے بعد ہائی فریکوینسی ایسی بولٹے سے کننیکٹ کر دیتے ہیں اگر نہیں دیکھ پائے میرے بھائی تو اب دیکھ لو جی ایسی بولٹیج لگا ہوا اندھا دھند اس میں کرنٹ فلو کروائیں گے ٹیوب کے اندر لیو بھائیہ اندھا دھند کرنٹ فلو کرا دیتے ہیں کیا ہوتا ہے جس سے الیکٹرک ڈسچارڈ ہوگا جائز ہی بات ہے بھائیہ یہاں سے ڈسچارڈ ہوگا اور چالج جانے شروع ہو جائیں گے کہاں پر بتاؤ ہیلیم نیون لیجر کے مکشر کے اندھا ٹیوب کے انڈز پر دو میرے فٹ کر دیتے ہیں میرے کئی سے ہوتے ہیں بھائیہ جو آپٹیکلی فلیٹ ہوتے ہیں ایک فلی سلوڈ ہوتا ہے ایک پارچلی سلوڈ ہوتا ہے ایک دوسرے کے پیرلل ہوتے ہیں سامنے سامنے دکھے ہوتے ہیں میرے بھائی سیری سی بات جب الیکٹرک ڈسچارڈ پریڈیوز ہوگا بھائیہ جب اندھا دھند بتی کا پرواہ دھارا کا پرواہ کرنٹ کا فلو کرنا شروع کر آیا ڈسچارڈ ہونا شروع ہوا تو کیا ہوگا الیکٹرون سا ریلیج ہوتے ہیں وہ الیکٹرون کہاں جائیں گے ٹیوب کے اندر موو کرنا شروع کر دیں گے اور ہیلیم نیون ایٹم سے ٹکرانے لگیں گے میرے بھائی آرام سے سمجھ میں آ رہا ہوا نا بلکل سرلوہ ہمیں بتا رہے ہیں تو بتی اندھا دھند پرواہ کرنے شروع ہوئی الیکٹرون آئے ہیلیم نیون سے ٹکرانے لگے اندھا دھند ٹکرے ہونے لگیں اور انہیں ہائی میٹا اسٹیبل اسٹیبل میں لے جائیں گے یہ دیکھو میرے بھائی اسی کو کیا کہتے ہیں کولیجن ٹرانجشن الیکٹرون آئے کولیجن مطلب تکرانے ٹکرائے اور ٹکرائے انہیں نیچے سے بھائیہ میٹا اسٹیبل اسٹیبل بڑی اسٹیبل ملے گا میرے بھائی ٹھیک ہے تو ہیلیم نیون والے اب آگئے میرے بھائی بھاوکال کے اندر جب دیکھنا تو ہیلیم نیون ایٹم سے کولائیڈ کرتے ہیں انہیں میٹا اسٹیبل 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 ملے جاتے ہیں وہاں پر انرجی کتنی ہوگی 21.66 ای بھی اسے میرے بھائی انرجی ہو جاتی ہے اسے ایک کولیجن ٹرانجیشن کہتے ہیں بات کتم ہو گئی اب کچھ نیون ایٹم ہیلیم ایٹم کی کانیٹک انرجی سے آدھیک انرجی ایکوائر کر دیتے ہیں مطلب ہیلیم اور نیون میں سے کچھ نیون والے ایسے ہوتے ہیں جن کی انرجی تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے ہیلیم کی تھوڑی سی کم رہ جاتی ہے اس میٹا اسٹیبل اسٹیبل میں الیکٹرون اسپونٹینیوس ٹرانجیشن کو فالو کرتا ہے اور ایک فوٹان ایمیٹ کرتا تھا نیون ایٹم میں سیم فیز میں ایک فوٹان ایمیٹ کرتا ہے جس سے دو فوٹان ایمیٹ ہوتے ہیں جسے لیجر ٹرانجیشن کہتے ہیں اب یہاں پر کیا ہوگا میرے بھائی دو ایٹم ہے ایک ہیلیم ہے ایک نیون ہے نیون کی تھوڑی سی بہیہ پاپر زیادہ بڑھ گئی بڑا آدمی تھا ہم سے بڑا کوئی راجہ نہیں ہے ہیلیم بھالا تھوڑا کم تھا تو جو کہ یہ جو ہیلیم بھالا آدمی ہے کیونکہ ہیلیم بھالے کی اوقات تھوڑی کم ہے تو وہ کتنا فوٹان ریلیز کر رہا کیونکہ ہیلیم بھالا ایک کرے گا کیونکہ اس کی انرجی اتنے لیبل پر نہیں بڑھ پائی چھوٹا بیکٹی تھا نیون والے کی پاپر زیادہ ہوگئی تو بھائیہ یہ دو فوٹان ایمیٹ کرتا ہے ایک دو یہ جو فوٹان نکلنا ہے انہیں ہم لوگ کہتے ہیں لیجر ٹرانجیشن کیا کہتے ہیں بھائی انہیں ہم لوگ لیجر ٹرانجیشن کہتے ہیں جسے لیجر ٹرانجیشن کہتے ہیں سمجھ میں آ رہا ہے یعنی اس طریقے جب میٹا اسٹیبل سٹیٹ میں جائیں گے تو ہیلیم کی اوقات تھوڑی سی کم رہ جائے گی نیون کی تھوڑی زیادہ ہو جائے گی تو ہیلیم بھائیہ ایک ہی فوٹان ریلیج کر پائے گا اور نیون جو ہے وہ کتے کر دے گا دو اسی کو ہم لوگ کہیں گے لیجر ٹرانجیشن ٹھیک ہے اس طریقے سے اس لیبل میں الیکٹرون لور میٹا اسٹیبل میں واپس آ جاتا ہے جسے سپوانٹینیس ٹرانجیشن کہتے ہیں اور اس طریقے سے میرے بھائی واپس آ گئے یہاں پر اس والے ٹرانجیشن کو کیا کہیں گے اسپوانٹینیس ٹرانجیشن اور لاشٹ میں واپس آئیں گے اسے کہہ دیں گے ریڈییشن لیس ٹرانجیشن درہ دیکھیں یہاں پر جیسے اسپوانٹینیس ٹرانجیشن کہتے ہیں نیون ایٹم ابھی بھی ایکسائٹیڈ سٹیڈ میں ہوتا ہے نیون تھوڑا زیادہ میرے بھائی ایکسائٹیڈ ہو گیا تو کیا کرتے ہیں اور یہ ہے انرجی کو ریلیج کر کے تطہ ان ایٹم سے کولیجن کر کے فلی گراؤنڈ سٹیڈ میں لاؤٹی آتا ہے یعنی سب سے آخری میں جو نیون کے بچے کچھے ایٹم ابھی بھی ایکسائٹیڈ سٹیڈ میں ابھی بھی باہ رہا ہے پڑنے انداز ان طریقے سے وہ فائنلی جو بچی انرجی ہے وہ سا ریلیج کر دیں گے اور آخری میں باپس لاؤٹ آئیں گے اسے کہہ دیں گے ریڈییشن لیس ٹرانجیشن میرے بھائی ٹھیک ہے اس پروسس سے ٹیوب کے اندر کی لائٹ انٹینسٹی سفیشینٹ ہو جاتی ہے یعنی جب یہ پوری گھٹنا ہو رہی ہوتی ہے اتنا سب پروسس ہو رہا ہوتا ہے تو اس سمائے لائٹ کی انٹینسٹی اتنی ہو جاتی ہے کہ ہمیں دکھائی دنے لگے لیجر والی لائٹ جو ہماری پریڈیوز ہو سکے جو پارشلی سیلورڈ میرر سے باہر آ جاتی ہے جو ہمارا ادھر والا میرر لگا ہوا ہے جو پوری طریقے سے بھئیہ کور نہیں ہے تو جو بیچ بیچ میں جگہ ہوگی اس سے نکل کے لائٹ باہر آنے لگے گی سیلورڈ میرر سے باہر نکل آتی ہے سپونٹینیوس لیجر لائٹ ہمیں پرابت ہو جاتی ہے آتا ہیلیم نیون ایکشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے یہ ہے ایک فور لیول لیجر ڈیوائس ہوتا ہے میرے بھائی کتنا آسان ہے کچھ لوگوں آپ کو لگتا ہوگا سرچی بہت کٹین ہے کیسے ہوگا اب یہ کیا کٹین ہے بتاؤ سب سے پہلے کیا ہوا بتاؤ سب سے پہلے کیا ہوا ایک ٹیوب لے لی قیدو لے لی اس میں دو ملن لگا دیئے قیدو لگا دیئے یہاں سے میرے بھائی نرجی نکالی نیون کی پاور زیادہ تھی تو بھئیہ دو فوٹانیمٹ کیے ہیلیم کی تھوڑا بھئیہ کم ہو پایا تو انہیں ایک ہی کرا اسے ہم لوگوں نے کیا کہا لیجر ٹرانجیشن کرا پھر یہ دھیرے دھیرے کر کے باپن لاؤڈ کے آئے جسے ہم نے سپونٹینیس ٹرانجیشن کا ریڈییشن لیس ٹرانجیشن کا چار لیبل ٹوٹل ہے میرے بھائی اسی وجہ سے اسے ہم لوگ کہتے ہیں فور لیبل لیجر میرے بھائی ٹھیک ہے تو موسٹ ایمپورٹنٹ ہے امید کرتا ہے سمجھ میں آگیا ہوگا کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہا تھا سر جی اتنا کم ٹائم میں آپ کا ایسے سمجھا جاتے تو بھائی کیا ہم لوگ خالی بلٹے ہوئے ہو کیا کہ دو گھنٹے تک ہیلیم نیون لیجر سمجھتے رہے ہم نے دیکھا ملی اوپر گئے فٹا فٹ سے فوٹان نکالے باپس آیا انرجی نکالی لاؤٹی آئے بات ختم ہو گئی تو اتنا جارہ دماغ نہیں لگانا ایک بار آپ کو پریٹس کر لینی ہے آپ کا کام ہو جائے آپ کا کام ملکہ آپ کے پیپر کا کام ہو جائے گا لانگ میں یہ فج جائے گا میرے بھائی اگر آتا ہے تو ٹھیک ہے کیسی لگ رہی ہیں یہ ویڈیوز آپ کو میرے بھائی بہت تیجی سے کام کرنے کی ہم کوشش کر رہا ہے دس سے پندرہ تائق تک یہ سب کچھ کرا دیں گے ڈیٹیل میں تو ٹینچن بلکل بھی نہیں لینی ہے من لگا کے پڑھتے رہنا ہے کسی کو کوئی بھی دکھت ہے نیچے کومنٹ کر سکتے ہو انسٹاگرام پہ فالو کر لو بی ڈیگیڈین کو جو لوگ یوٹیوب پہ دیکھ رہو اس کی پی ڈی اپ آپ کو ملے گی تیلیگرام بی ڈیگیڈین بی ڈی ایسی پہ اور جو لوگ کورس میں دیکھ رہا ہو ٹینچن نہ لو یہاں پہ الگ سے فولڈر بنا دیا گیا سارے ایمپورٹن ٹاپکس ہم پہلے کرا رہا ہے تاکہ جہدہ سے جہدہ آپ کو پریکٹس کا ٹائم مل پائے میرے بھائی اس کے علاوہ جسے ہم نے کمسٹری کا موسٹ ایمپورٹن پیپر آپ کو بنا کے دیا ہے اسی طریقے سے میرے بھائی انیلیسز لارہا ہے ویسے اس کی انیلیسز بھی بہت جلدی لے کے آئیں گے ساتھ ہی ساتھ آپ کو دو پیپر بنا کے دیں گے ایک کمسٹری کا ایک فیجیکس کا جس کے باہر سے پیپر نہیں آئے گا تو بلکل بھی ٹینچن نہیں لینی ہے یوٹیوب پہ دیکھ رہا چاہوں تو اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو ساری چیزیں ساری پیڈی اپ ایک جگہ پہ مل جائیں گی مل لگا کے پر ڈالو پھر ملتے ہیں آپ سے ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنے بات ڈھینکیو